واہ بابر بیٹا کیا کل تُو نے پاری کھیلی میں ہمیشہ تیری تاریفیں کرتا رہتا ہوں اور ساری رات میں تیری تاریفیں کرتا رہا سویا بھی نہیں میں نہیں کہتا تھا بابر دن ایک دن ضرور بلہ چلے گا کیا ہوا دو دن بلہ نہیں چلا بہت بہت شکریہ چاچو شیہ وقتر کہ آپ چل کے آئے اور ہمارے پیچھ بیٹھ کر ہم کو مبارک بات دے رہے ہو اور ہماری تاریفیں کر رہے ہو لیکن ہمارا حق بھی بنتا ہے کل ہم نے بہت بڑیہ کھیلا آج بھی میں سے آج بھی نشاءالہ جیتیں گے آپ دعا کیجئے بابر بھائیہ یہ چاچو شیہ وقتر بہت چالو آدمی ہے یار پہلے کہاں ہماری طریفیں کرتا تھا کتنیاں بڑائیاں کرتا تھا آپ کی یار بولتا تھا آپ کمپنگ پر کھیلنے نہیں آتا فکر کو دے دو یہ کر دو وہ کر دو نیچے نہیں آرہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا رضوان بھائیہ ہم کو سب معلوم ہے اب کیا کریں اتنی دور سے چل کے آیا اتنی عزت دے رہے ہیں یہ لوگ بس ایسا ہی کرتے ہیں جب ہم اچھا کھیلتے ہیں تو ہماری تاریف کرتے ہیں جب ہم بڑا کھیلتے ہیں تو اتنیاں برائیاں کرتے ہیں بہت غصہ آتا لیکن کیا کریں بیٹا رضوان اور بابر وہ ہم تاریفیں کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کچھ پریورتن کر لو بیٹنگ آرڈر میں یا پھر خود صحیح طریقے سے کھیلو کل پھر آپ نے کتنا تیز کھیلا ماشاء اللہ اور بیٹا تم اس بات کا غصہ مت کرو وہ ہمارا کام ہے جب چھوٹے صحیح کام نہیں کرتے ہمارا کام ہے تھوڑا سا انہوں کو کھینچنا یہ ہمارے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے پھر اس کا فائدہ دیکھ لیا نا آپ لو لوگوں نے پریورتن نہیں کیا لیکن خود بہت اچھا کھیلے ہاں چاچو آپ کی بات سن کر غصہ تھنڈا ہو گیا اور ہم کو سمجھا آگیا ہے آگے سے غصہ نہیں کریں گے لیکن آپ بھی کچھ خیال کیا کرو اتنا زیادہ مت بولا کرو ہمارے بارے میں ہم صحیح کھیل رہے ہیں امپننگ پر ہی کھیلیں گے بابر بیٹا ہم تو تھوڑا بہتا ہی بولتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں زیادہ لگتا ہے لیکن تھوڑا لون مرچ لگانا پرتا ہے ہمارا بھی چینل ہے پانچ دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے ساپ ساپ بولیں گے کون دیکھے گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا ویڈیو ہماری فیض دیکھا بابر بھائیہ ہماری بات سچنے کے لیے چاچو بھی اپنے فیضہ سوچتا ہے اگر ہم جیت جاتے ہیں تو تعریف کرتا ہے اگر ہم بریاں نہیں کھیل پاتے ہیں تو ہماریاں برائیہ کرتا ہے لوگ بھی مزے لے لے کر دیکھتے ہیں رزوان بیٹا آپ کی بات یہ بلکل گلت ہے ایسا نہیں ہے جب تم لوگ جیتے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہم خوش ہو کر دل سے ویڈیو بناتے ہیں اور اگر آپ برا کھیلتے ہو تو پھر بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے ویڈیو تو بنانا پڑے گا نہیں تو لوگ کہیں گے آج ہار گئے شیب بھائی نہیں آئے چاچو شیب صحیح ہے منڈ کے رکھو تم ہم آج بھی جیتیں گے اور تم صبح بھی مزے لے لے کر ویڈیو بنانا صحیح ہے اور ان سے پوچھو دانی سے وکٹ لینے کے بعد اتنا کیوں بھاگتا مجھے ڈر ہے کئی سسورہ بار ہی نہ نکل جائے گرونڈ سے پھر گر بڑ ہو جائے گی بابر بیٹا آج کل کے گین باز ایسے ہی ہے جوش بہت ہے ان میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ تو ہم ہوا کرتے تھے جوش کو بچا کے رکھتے تھے وہ ہی زور اگلی گین پہ لگایا کرتے تھے دانی بھائیہ کچھ خیال کیا کرو چاچو ہم جب وکٹ لیتے تھے نا بچپن میں بچپن کی یاد آگی ہم کو پوری بات سنو ہم بھاگتے ہوئے جاتے تھے وکٹ لینے کے بعد بڑا بھائی ہمارا فروڈ کی ریڈی لگاتا تھا ادھر سے فروڈ کھاتے تھے ادھر ہم نے سوچا بھائیہ یہ تو انٹرنیشنل میچ ہے اس لیے رک گئے شیب چاچو سسوری والا وکٹ لینے کے بعد اتنا تیز بھاگا اتنا تیز میں بھی نہیں بھاگتا میں نے تو سوچا یہ اب لارکانے سے جا کر اپنے گھر والوں سے مل کر آئے گا باپس آ کر دوسری گین کرے گا وہ تو میں نے پیچھے سے آوازیں لگائی پھر جا کے کہیں رکا چھپ کر سسوری کے عرص روپ آپ کی آواز پر میں تھوڑی رکا نہ ہی رکنے والا تھا وہ تو مجھے بعد میں یاد آیا بھائیہ بھاگ کر میں لارکانے میں پہنچ پاؤں گا بس کا سارا لینا پڑا اس لیے سوچا بعد میں جاؤں گا میچ ختم ہو جائے شے بھائیہ اچھی طرح سندھی مانو کو سمجھا دیجئے مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ بھاگتا بھاگتا کسی دن باؤنڈری کراس نہ کر جائے تو بہت گر بھڑ ہو جائے گی پہلے تیز گین باز بہت کم ہے کیونکہ کافی گین باز انفٹ ہو چکے ہیں ہاں بابر بیٹا آپ ٹینشن مت لو دانی بیٹا سنو اتنا مت بھاگا کرو اتنا زور مت لگایا کرو فوکٹ میں گیند کے بعد وہی زور بچا کے رکھو اگلی گیند پر لگاؤ جیدر دو وکٹیں آپ نے کل لینا آج میری بات مانو چار وکٹیں لو گیا چاچو شیہ بکتر ہم کو سب پتہ ہے ہم پاگل تو رہی ہے جو باؤنڈری لین کے پار جائیں گے رہی بات زور لگانے کی وہ ہم جیشن مناتے ہیں اگر وہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو اگلی گیند ہم سے نہیں پھینکی جائے گی وکٹ لینا دور کی بات رہ جائے گی ٹھیک ہے دانی بیٹا لیکن اپنے آپ کو کابو میں رکھنا ایسا نہ ہو آپ اپنے سے باہر ہو جاؤ اور باؤنڈری لین سے باہر چلے جاؤ آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سکت کانون ہے کرکٹ میں ایسا مت کرنا ٹھیک ہے شیہ بکتر تم بلکل نہیں گھبرا ہم اپنے آپ کو کابو میں رکھیں گے اور آج ماہ پنجی وکٹوں وٹھن دم سندھی مانوں میں تھوڑا سندھی گلاتا اور تم لوگ جاتا جاتا ویڈیو کو لیکن چینل کو سکسرائب کرتا پلیس